زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے آج ایک اہد اپنے اختتام کو پہنچا لیکن اس کا آخری وقت بھی ایک مجزے سے کم نہیں تھا ناظرین اکرامی آپ تمام لوگ یہ بات جان چکے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی قوت اور دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے مرسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ اسلام آباد میں فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی ہے ان کی تدفین اسلام آباد کے اچھیٹ قبرستان میں بھی کر دی گئی لیکن آپ دیکھئے کہ تیز بارش ہوتی رہی اس تیز بارش میں فیصل مسجد اور باہر چڑکوں پر لا تعداد لوگوں کو ڈاکٹر قدیر کے جنازے میں شرکت کے لیے آتے دیکھ کر پتا چل رہا تھا کہ یہ قوم اپنے موسنوں کو فراموش نہیں کرتی مسجد سے واپسی پر کم سے کم ایک میل تک لوگ مسجد کے طرف جاتے نظر آ رہے تھے جو رش کی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ سکے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ محبت کون بھول سکے گا آپ اندازہ لگائیے کہ جس انداز سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو الودا کہا گیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کبھی بھی بھولائے نہ جا سکیں گے ان کے احسانات اس قوم پر جتنے ہیں سبھی جانتے ہیں حکومت کے جانب سے قومی ہیرو کی سرکاری عزاز کے ساتھ تدفین اور اس موقع پر قومی پرچم سرنگوں کرنے کا اعلان کیا گیا تھا یاد رہے کہ معروف ایٹمی سائنس دان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خالق حقیقی سے جاب لے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کون نہیں جانتا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے زلفقار بھٹو کو لکھے تھے چند خط اور اس میں جو باتیں کہیں وہ سننے کے قابل ہیں آج وہ خط آپ کے خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ ان کے بارے میں جان لیتے ہیں ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھارتی شہر بھپال میں پیدا ہوئے انیس سو اکاون میں پاکستان حجرت کی اور ابتدائی تعلیم کے بعد مغربی یورپ کی یونیورسٹیز میں عالی تعلیم حاصل کر کے میٹالرڈرڈکل انجینئر بنے اس کے علاوہ صرف اسی پر اکتفاہ نہیں کیا عالی تعلیم کے بعد یورینیم میٹالرڈی فیز ٹرانزیشن آف میٹالک الائز گیس سینٹری فیوجز پر مبنی آئیسوٹوپ سپریشن کی ریسیٹس کے بانی بھی بنے بھارت نے انیس سو چوہتر میں اٹمی تجربہ کیا تو ہالینڈ میں موجود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت کے وزیراعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو کو خط لکھا کہ میں پاکستان کی اٹمی پروگرام سے منسلک ہونا چاہتا ہوں بھٹو نے انہیں فوری طور پر پاکستان آ کر ملنے کی دعوت دی یوں دسمبر انیس سو چوہتر میں ظلفکار علی بھٹو نے اس وقت کے سیکریٹری خارجہ آغا شاہی کے ہمراہ ایکیو خان سے ملاقات کی اس کے بعد ڈاکٹر ایکیو خان پاکستان اٹومک انرجی کمیشن سے منسلک ہو گئے ان دنوں اٹومک انرجی کمیشن کے سروراہ ممتاز ایٹمی سائنسدان مونیر احمد خان تھے جنہیں کچھ عرصے بعد ہٹا کر ڈاکٹر ایکیو خان کو اس کا سروراہ مقرر کر دیا گیا کچھ عرصے بعد جنرل جاولحق نے مارش اللہ لگا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تاہم ڈاکٹر ایکیو خان کی سہبراہی میں پاکستان اٹومک انرجی کمیشن اور خان سرچ لیبارٹریز پاکستان کے ذریعے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں مصروف رہے سال انیس سو ستاسی میں اس وقت ایک اکبار کی مدیر مشاہد حسین نے ممتاز بھارتی صحافی کلدیت نیر کا ڈاکٹر ایکیو خان سے انٹریویو کروایا جس میں ڈاکٹر خان نے بتایا کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ خبر دنیا بالخصوص بھارت کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی زیاؤلحق کے بعد بنظیر اور پھر نوازٹیف کی حکومتیں آئیں تو بھی ڈاکٹر ایکیو خان کا کام جاری رہا گیارہ مئی انیس سو اٹھانوے میں بھارتی ایٹمی دھماکوں کے بعد اٹھائیس مئی کو اظہار کرنے والے لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالی اسی طرح محبت کا معاملہ فرماتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ بہاولپور میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ڈاکٹر قدیر کی قائبان نماز جنازہ کی امامت کرائی پشاور سپورٹس کمپلیکس میں ہونے والی نماز جنازہ نے ہاکی دیکھ میں شامل ٹیموں کے کھلاریوں اور آفیشلز نے شرکت کی متحدہ قومی مومنٹ نے پاکستان کی جو ایک اہم جماعت ہے ہیدراباد میں ریلی منسوک کر دی اور ریلی کی جگہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی نماز جنازہ میں امکیم پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول چددے کی وسیم اختر کمر نوید جمیل اور دیگر رہنما شریک ہوئے ملتان کے زیلہ کانسل گراؤنڈ میں ڈاکٹر عبدالقبیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ارکان قومی اور پنجاب اسمبلی اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت ادارہ نور حق میں ڈاکٹر عبدالقبیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اس نے پاکستان کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلامباد میں ادا کی گئی جہاں نماز جنازہ کا بڑا اجتما ہوا بارش ہوتی رہی باران رحمت برستی رہی لیکن لوگ جوک درجوک اکٹھے ہوتے رہے بارش کے باوجود شرکت کے لیے عوام کا حجوم امڈ آیا نماز جنازہ پروفیسر ڈاکٹر احمد الغزالی نے پڑھائی ان کا جس دخاہ کی قومی پرچم میں لپیٹا گیا تھا نماز جنازہ میں کابینہ راکین ارکان پارلمنٹ آلہ سیول اور اشکر حکام اور شہریوں نے شرکت کی نماز جنازہ کے بعد سرکاری عزاز کے ساتھ اسلام آباد کے اس ایٹ کے قبرستان میں تدفین کی گئی پاکستان کو ایٹم قوت اور دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے موسنے پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر پوری دنیا سوگوار ہے اور پرملال ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اور پاکستان کو اسی طرح سے سر بلند رکھے یہ جان واقعی آنی جانی ہے اس جان کی واقعی کوئی بات نہیں لیکن خالق کائنات اس خطہ عرضی کو یوں ہی تدم قیامت سلامت رکھے موسیقی موسیقی موسیقی